اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم زلہ بہاون لگر کی بڑی دشمنی کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ دشمنی زمین کے تنازہ سے شروع ہوئی اور اس میں چالیس افراد قتل ہو گئے تھے اور درجن اور لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے اگر آپ نے ابھی تک فیرلہ سٹوریز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے عبدالرزاق زلہ بہاون لگر کے گاؤں دبر شکر گنج میں ککریہ برادری میں پیدا ہوا اس کے والد کا نام محمد وزیر تھا محمد وزیر اپنے گاؤں میں زمینداری کا کام کیا کرتے تھے اس دشمنی کا آغاز دو ہزار چھے میں زمین کے تنازہ سے ہوا اس دشمنی نے بہت ساری قیمتی جانے لے لیں جب ان کی زمین کا تنازہ شروع ہوا تو مخالفین نے عبدالرزاق کے گروپ کے چار آدمی جن کو دو ہزار چار میں قتل کر دیا اور وہ مفرور ہو گئے کچھ ہی عرصہ بعد پولیس نے مخالفین کو پکڑ لیا اور جیل بجوا دیا یہ کیس تقریباً ایک سال تک چلا اور وہ جیل سے رہا ہو گئے مگر عبدالرزاق کے دل میں ابھی بھی بدلے کی آگ تھی تو عبدالرزاق اور اس کا بیٹا عبداللہ اسحاق اس کا بھائی اور ضمیر زمان اس کا بتیجہ ان چاروں نے مل کر مخالفین کے چھے بندوں کو پار لگا دیا یہ واقعہ دو ہزار آٹھ اکتوبر میں پیش آیا تھا جیسے جیسے ان کو مخالفین کے بندے ملتے وہ ان کو پار لگا دیتے تھے اس میں سولہ بندے قتل اور اٹھارہ کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے اس کے بعد پولیس کیس چلا تو عبدالرزاق گروپ کے تیرہ بندوں کو سزائے موت اور عبداللہ جو عبدالرزاق کا بیٹا تھا اس وقت اس کی عمر کم تھی اس وجہ سے اس کو عمر قید سنا دی گئی کچھ عرصہ گزرا تو عبدالرزاق اور اس کا بتیجہ کمر زمان جیل میں ہی وفات پا گئے اور عبداللہ آج بھی جیل میں عمر قید کاٹ رہا ہے اس دشمنی میں ابھی تک لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور آج عبدالرزاق گروپ کا سربراہ عبدالرزاق کا چھوٹا بیٹا شہاوت علی ہے جو ہر معاملات کو دیکھتا ہے مخالفین آج بھی شہاوت پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور یہ دونوں گروپ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں یہ دشمنی آج بھی چل رہی ہے ہماری دعا ہے کہ اس دشمنی کو جلد جلد صلاح ہو جائے اور علاقے میں دوبارہ امن قائم ہو جائے اس دشمنی میں جو لوگ وفات پا گئے اللہ ان کو جنت میں عالی درجہ عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی جس بھائی نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جزاک اللہ